اسلام علیکم نیکس پرشیل نمبر فور پارٹ نمبر فائیب ایٹ نائنٹی ایٹ گیون ہے بیس اس کی نہیں گیون اس کا ملوہ ہے کہ اس کی بیس ٹین ہوگی اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے بیس 5 میں اور اسی کو ہم نے بیس 8 میں کنورٹ کرنا ہے تو بیس ٹین سے بیس 5 یا ایٹ میں جانے کے لیے ہم ڈیویئین میتھل یوز کرتے ہیں کون سا میتھل یوز کریں گے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے 898 کو best 5 میں convert کر رہا ہے جو 5 میں convert کرنا ہے تو divide کریں کہ 515 رمینڈر ہمارے پاس آ جائے گا 3 رمینڈر کتنا آ جائے گا رمینڈر آگئی ہمارے پاس 3 تو یہ بن جائے گا 39 5 پڑے پاii 39 تک پڑے گے تو وہ بنے گا 51735 5 تو رمینڈر ہمارے پاس 4 آ جائے گا رمینڈر کتنا آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 48 کتنا بن گیا 48 تو یہ 5 9 045 تو ریمینڈر ہمارے پاس آجے گا 3 48 میں سے 45 نکالیں گے تو ریمینڈر آجے گا 3 اب پھر کریں گے تو 5 3 015 5 3 015 ریمینڈر ہمارے پاس 2 آجے گا تو یہ ہمارے پاس بن گیا 29 تو اب ہم 5 کو ڈیبل پڑھیں گے تو 5 5 025 ریمینڈر ہمارے پاس آجے گا 4 ریمینڈر کتنا آجے گا 4 اب کریں گے تو 5 7 035 تو ریمینڈر 0 آگے پھر ہم کریں گے 5 پہ تو وہ آجے گا 5 1 05 اور ریمینڈر ہمارے پاس آجے گا 2 ریمینڈر کتنا آجے گا 2 اب ہم آنسر لکھیں گے 1 2 0 4 3 اور بیس آجے گی 5 بیس کتنی آجے گی ہمارے پاس 5 تو جب آنسر دیکھنا اس کے لیے سب سے پہلے 1 2 0 4 3 تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کو لکھتے ہیں اب ہم اس کو کریں گے 8 پہ 8 1 0 8 یہ 9 پھر 8 1 0 8 تو ریمینڈر ہمارے پاس 1 آجے گا تو یہ بن گیا ہمارے پاس 18 کتنا بن گیا 18 تو 8 2 0 16 8 2 0 16 تو ریمینڈر ہمارے پاس 2 آجے گا ریمینڈر کتنا آجے گا 2 اب ہم پھر 8 پہ کریں گے تو 8 1 0 8 تو ریمینڈر ہمارے پاس 3 آجے گا تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 32 تو اب 8 کا ٹیبل بڑھیں گے تو 8 4 0 32 پورا ڈوائیڈ ہو گئے تو ریمینڈر 0 آجے گا ریمینڈر کتنا آجے گا 0 پھر 8 پہ کریں گے تو 8 1 0 8 اور ریمینڈر آگیا 6 8 1 0 8 اور ریمینڈر آگیا 6 تو آنسر لکھیں گے تو 1 6 0 2 اور پہر بیس کیا آجے گی ہمارے پاس 8 بیس کتنی آجے گی 8 تو اس طریقے سے ہم نے لکھنا تھا تو جب ہم نے آنسر لکھا تو پہلے 1 پھر 6 پھر 0 اور پھر 2 اس طریقے سے اس کو اکٹھا کر کے لکھنا تھا ہوگ کے آپ لوگوں کو یہ طریقہ سمجھ آگیا ہوگا Thank you and Allah Hafiz محسوس محسوس 4 6 5 6 9 10